تو یہ ہم کیا اقدامات کریں کہ ہماری آئی ایم ایف سے اور ورلڈ بینک سے جان چھوٹ جائیں شورٹ ٹرم میں میڈیم ٹرم میں اور لانگ ٹرم میں تینوں میں جو دیکھیں شورٹ ٹرم میں تو جب تک آپ اپنی ڈومیسٹک ریسورس موبیلائزیشن جو ہے اس کو بہتر نہیں کریں گے آپ اگر چھے سے آٹھ فیصد آم آم کا جو جی ڈی پی کا خسارہ کرتے چلے جائیں گے تو اتنی باروئنگ تو آپ کو ہر صورت میں کرنی پڑے ناظرین کے لیے بڑی سمپل سی بات ہے کہ اگر آپ کے گھر میں سو روپے کا خرچہ ہے اور آپ کی انکم جو ہے وہ بانوے روپے ہے تو آپ نے آٹھ روپے بورو کرنی ہے اگر آپ یہ بورو کرتے چلے جائیں گے تو پھر آپ کا جو ڈیٹ ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا تو اسی طرح ملک میں تقریباً چھے سے آٹھ فیصد جو ہے اور کا فسکل ڈیفیسٹ چل رہا ہے اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے تو ڈومیسٹک ریسورس موبیلائزیشن اب میں اس کی ایک آپ کو مثال دیتا ہوں کہ کیوں میں کہتا ہوں کہ it is not about tax policy but it is about tax administration it is about taking those tough decisions پاکستان کی جو آخری دو studies ہوئی ہیں پاکستان پہ اس میں ہمیں یہ پتہ لگا ہے کہ پاکستان کا اس وقت جو کہ taxes لاغوں ہیں جو کہ framework لاغوں ہے اور ایک study world bank کی ہے اور ایک study جو ہے وہ giz کی ہے اور اس میں ہمیں یہ بتا لگا ہے کہ اگر آپ اس وقت complete taxes collect کریں جو کہ لاغوں ہیں taxes ملک میں تو 50% tax gap ہے پاکستان میں اس سے مطلب یہ ہے ہمارا کہ یہ ہماری جو اس وقت implementation of taxation ہے جو effectiveness ہے اصل بات وہاں آکے رکھتی ہے اصل بات ہے دو لفظوں میں enforcement and compliance اگر ہم ان دو چیزوں کو بہتر کریں گے تو پھر ہم اپنے اس tax target کو پورا کر سکتے ہیں کہ ہماری borrowing جو ہے وہ minimal ہو جائے ہم ہمیں تین سے پانچ فیصد of fiscal deficit پہ آ جانا چاہیے میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ budget balance کر لیں گے پر اگلے تین سے چار سال میں آپ کی یہ capacity ضرور ہے کہ اگر آپ expenditure side کے reforms اس کے ساتھ کریں جس میں pension reform ہے جس میں پی ایس ٹی پی کا reform ہے جس میں آپ نے اپنا جو mark up آپ دے رہے ہیں تین ہزار ارب کا اس کو اپنی debt کی reprofiling سے بہتر کرنا ہے تو اگر آپ یہ تین on the expenditure side یہ reforms کریں on the fiscal side on the revenue side اگر آپ ڈی آر ایم کو بہتر کریں اگر آپ اپنا جی ایس ٹی جو ہے وہ provinces سے مل کر اس میں جو قلیدی مسائل ہیں دور کر دیں تو آپ یہ دیکھ پائیں گے کہ آپ کا جو debt کی growth ہے وہ رک جائے گی اگر آپ کی debt کی growth رک جائے گی تو آپ کا انحصار borrowing پہ کم ہوتا چلا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ market reforms کریں گے تو آپ کی جو agriculture market develop ہوگی آپ کی جو business market جس کو میں کہتا ہوں global value chain کا part بننا ہے وہ بہتر ہوگا اگر یہ دو چیزیں بہتر ہوں گی exports pick up ہوں گی import on the agriculture side کام ہوگی دیکھیں اب just بہت آسان ہے بارہ سے تیرہ million bales بنا رہے تھے cotton کی پاکستان as an agriculture country پچھلے دو سال میں یہ average چھے سے آٹھ million bales پہ آگئی ہے جب آپ چھے سے ساتھ million bales import کرتے ہیں تو اس کی ایک cost آتی ہے اگر آپ کی agri productivity بہتر ہو جائے اگر آپ کی water management agriculture میں بہتر ہو جائے اگر آپ کی yields بہتر ہو جائیں اگر آپ bt cotton کا اجرا کریں آپ cropping pattern کو ٹھیک کریں اگر آپ اپنی universities کو کہیں کہ آپ اپنے farmers کو بہتر تعلیم اور بہتر ان کو جو third agriculture revolution چل رہا ہے اس کا part بنائیں تو آپ کی یہ need کام ہو جائے گی